بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اس خالق کے نام سے جس نے جھیل کو ساکن کیا کمول کے واسطے اور ان ناموں سے جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے خطبہ نحج البلاغہ سے امیر المومنین مولائی کائنات علی ابن عبی طالب کی وسیعت سنانا چاہتا ہوں اور یہ وسیعت جس کے بارے میں خود مولائی کائنات فرماتے ہیں نا اور دنیا والو یہ وسیعت ہے اس باپ کی طرف سے جو زمانے کی چیرہ دستیوں کا اقرار کرنے والا ہے اگلا جملہ فرماتے ہیں یہ وسیعت ہے اس باپ کی طرف سے جو فنا ہونے والا ہے یہ وسیعت ہے اس باپ کی طرف سے جو زمانے کی سختیوں کو محسوس کر چکا ہے یہ وسیعت ہے اس باپ کی طرف سے جو فنا ہونے والوں کے گھروں میں مقیم ہے اور کل یا پرسوں وہ اس دنیا سے رختے سفر باندھنے والا ہے پھر فرماتے ہیں بیٹا یاد رکھنا وسیعت کر رہے ہیں ایڈریس ہمیں کر رہے ہیں بیٹے کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں بیٹا یاد رکھنا اس وسیعت میں جن چیزوں کی میں تمہیں نصیت کر رہا ہوں ان وسیعت میں سب سے زیادہ میرے نزدیک جو اہم بات ہے جس پہ تجھے عمل کرنا ہے وہ تقوی الہی ہے تقوی الہی پہ سب سے زیادہ تنہیں عمل کرنا ہے اور یہ جو فرائض اللہ کی طرف سے تجھ پہ آئد ہو رہے ہیں نا ان پر اکتفا کر اور جس راہ پر تیرے گھر والے تیرے آباؤ اجداد چلتے رہے ہیں تو بھی اسی راستے پہ چل پھر فرماتے ہیں بسم اللہ پھر فرماتے ہیں کہ بیٹا یاد رکھ تیرا جو اللہ ہے نا وہی ایک تیرا رب ہے اگر اس کے علاوہ تیرا کوئی اور رب ہوتا تیرا کوئی اور خدا ہوتا اس کے بھی رسول آتے اس کی بھی نشانیاں آتی کوئی نشانیاں اس کی بھی ہوتی جس سے ہم اس کی پہچان کرتے اس کے بھی کوئی رسول آتے لیکن تیرا خالق تو وہ ہے جو خود فرما رہا ہے اور دنیا والو یاد رکھو میرے ملک میں مجھ سے ٹکر لینا تمہارے لئے ممکن ہی نہیں ہے اور خود فرماتا ہے کہ نہ میرا کوئی نکتہ آغاز ہے میں نکتہ آغاز سے پہلے سے ہوں اور انجام کی بلندی میرے سامنے ہے ہی نہیں انجام سے مبرہ ہوں میں اب شروع کرتا ہوں مولا ایک کائنات کی وسیعت فرماتے ہیں پہلی وسیعت میں تمہیں کر رہا ہوں خوف خدا کی وسیعت کرتا ہوں پہلی وسیعت میری یہی ہے خوف خدا کا حیال رکھنا اور اس دنیا تلبی سے بچ جانا یہ دنیا اگرچہ تمہارے دائیں بائیں آئے گی تمہارے گرد چکر لگائے گی لیکن کوشش کرنا تم اس دنیا سے بچ جانا اس کے فریب سے بچ جانا دوسری وسیعت کی ہے علی نے فرماتے ہیں اس چیز پر افسوس نہ کرنا جو تمہارے کام نہ سکی اس چیز پر افسوس نہ کرنا تیسری وسیعت جو کچھ کہنا حق کے لیے کہنا اور جو کچھ بھی کرنا ثواب کے لیے کرنا پھر فرماتے ہیں ستم گروں سے ہمیشہ لڑتے رہنا اور مظلوم کے مددگار رہنا پھر فرماتے ہیں میرے بیٹو میرے سننے والو یہ جو وسیعت میں تمہیں بتا رہا ہوں تمہارے لیے بھی یہ میری وسیعت ہے اور جن لوگوں تک میری یہ وسیعت پہنچے انہیں بھی میں یہ وسیعت کرتا ہوں کہ احکام خدا کا خیال رکھنا خدا کا خوف کرو اور اپنے امور کو منظم رکھو پھر فرماتے ہیں ایک دوسرے کے درمیان سلح آشتی سے کام لو سلح سے کام لو کیونکہ میں نے تمہارے نانا رسول خدا سے سنا تھا کہ دو بندوں کے درمیان سلح کرا دینا سالوں کے نمازوں اور روزوں سے افضل ہے پھر اور وسیعت کی ہے فرما رہے ہیں حسن میں علی وسیعت کرتا ہوں خدا کے واسطے یتیموں کا خیال رکھنا انہیں بھوکا نہ سلانا پھر وسیعت کی ہے فرماتے ہیں پڑوسیوں کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا رسول خدا سے میں نے سنا تھا جب ہم ان کی محفل میں بیٹھے ہوتے تھے رسول خدا اتنی تاقید فرماتے تھے پڑوسیوں کے بارے میں مجھے گمان ہونے لگتا تھا کہیں ایسا نہ ہو انہیں ہمارے کہہ دیا جائے کہ انہیں اپنی وراثت میں بھی حصہ دینا اس لیے ان کا جتنا ہو سکے ان کا خیال رکھنا اور خبردار قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا کہیں ایسا نہ ہو دوسرے لوگ قرآن پر عمل کرنے میں تم سے سبقت لے جائیں تم پیچھے رہ جاؤ فرماتے ہیں خدا کے لئے نماز کا خیال رکھنا نماز کا خیال رکھنا یہ تو ہے ہی تمہارے دین کا ستون پھر فرماتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو حج کے دن آئیں اور بیت اللہ کو خالی چھوڑ دو حج کے دنوں میں بیت اللہ کو خالی نہیں چھوڑنا اور وہاں پر اگر تم نے جب تک تم زروع زمین پہ ہو تم نے بیت اللہ کی حرمت کا خیال نہ رکھا اور وہاں پہ نہ گئے تو پھر اللہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا فرماتے ہیں امر بالمعروف نہیں انہ المنکر کو ترک نہ کرنا امر بالمعروف نہیں آج کے دور میں دیکھ لیا یہی وسیعت ہے مولائی کائنات کی فرماتے ہیں آج کے دور میں امر بالمعروف نہیں انہ المنکر کو ترک نہ کرنا اگر تم نے امر بالمعروف نہیں انہ المنکر کو ترک کر دیا تو پھر اللہ ایسے حکمران تم پہ مسلط کرے گا جو بدترین قوم سے ہوں گے اور ان حالات میں تم دعا کرو گے لیکن اللہ قبول نہیں کرے گا امر بالمعروف نہیں انہ المنکر کو ترک نہ کرنا اپنے بارے میں فرماتے ہیں اگلی وسیعت عبد المطلب خیال کرنا میں ابھی شہید ہو رہا ہوں نا شہید ہو جاؤں میں پھر یہ نعرے لگا کہ امیر المومنین قتل ہو گئے امیر المومنین قتل ہو گئے کہیں ایسا نہ ہو تم لوگ یہی نعرے لگا کہ انسانوں کے خون سے ہولی کھیلنا شروع کر دو خبردار یہ کام نہیں کرتا اور جان لو میرے قاتل کے بدلے کسی اور کو نہیں مارنا میرے قاتل کے بدلے کسی اور کو نہیں مارنا آخری وسیعت کی ہے علی نے اور دیکھو کہ اگر میں اس ایک ضربت سے مارا گیا اس نے ایک ضربت ماری ہے اگر میں اسی ایک ضربت سے مارا گیا تو اسے بھی ایک ہی ضربت لگانا اور اسے ضربت لگانے کے بعد اگر وہ مر جائے تو پھر اس کے آزا نہ کٹنا ہاتھ پاؤں سلامت رہنے دینا اس کے آزا نہ کٹنا کیونکہ میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ تم لوگ مردے کے آزا کو کچھ نہ کہو شاید وہ مرنے والا ہو سکتا ہے چاہے یہ بھی کیوں نہ ہو کہ وہ مرنے والا باگل کتا ہی کیوں نہ ہو وعلیکم سلام برحمت اللہ و برکاتہ